جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں جو سی جی بی ایسی نرسنگ کا کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کاؤنسلنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ باتوں کا کچھ چیزوں کا جو نیام دیشہ نردیشہ کاؤنسلنگ کا ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا پڑے گا آپ لوگوں کا ایک ڈاؤٹ ہوتا ہوگا کہ ہم وہ جیسے کی فرس راونڈ کا کاؤنسلنگ جب بی ایسی نرسنگ کا ہوگا اور اس میں ہم کو گورنمنٹ کالج مل جائے گا اگر ہم اس گورنمنٹ کالج سے سنتوشت نہیں ہوں گے جیسے سات گورنمنٹ کالج آپ کو اچھے اچھے کالج مل گیا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میرے کو یہ گورنمنٹ کالج مل گیا تو میں اس کالج کو چھوڑ دیتا ہوں سیکنڈ راونڈ کا بی ایسی نرسنگ کا کاؤنسلنگ ہوگا تو میں پھر سے کاؤنسلنگ کروں گا اس کے بعد میرے لیول کا یا جو میں کالج چاہتا ہوں وہ کالج مجھے مل جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے آپ ایسا بلکل بھی مت کرنا یہ CGPAT اور جو ہوتا ہے نا P.E.T. کا P.P.H.D. کا P.P.T. کا ویسے CGPAC نرسنگ کا کاؤنسلنگ نہیں ہوتا آپ لوگ اگر ایک بار اگر آپ کو فرسٹ راونڈ کا کاؤنسلنگ میں ایک بار اگر آپ کو گورنمنٹ کالج مل جائے گا اس کے بعد آپ اسے چھوڑ نہیں شکتے آپ کو اس کالج میں ایڈمیشن لینا ہی ہے اگر آپ اس کالج میں ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں تو آپ کو سیدھا کاؤنسلنگ کے پروسیس سے سیدھا باہر کر دیا جاتا ہے آپ سیکنڈ راونڈ کے کاؤنسلنگ تھرڈ راونڈ کے کاؤنسلنگ یا سوارٹ راونڈ کے کاؤنسلنگ جتنے بھی کاؤنسلنگ ہوگا آپ اس کاؤنسلنگ میں نہیں بیٹھ پائیں گے تو اس بات کو سمجھے اگر آپ کو ایک بار گورنمنٹ کالج مل جاتا ہے جب سی جی بیسی نرسلنگ کا کاؤنسلنگ کی سٹارٹ ہوگا ایک بار اگر آپ کو کالج اولارٹمنٹ ہو گیا پھر آپ کالج کو چینج نہیں کر آپ آئیں گے اور چینج کرانے کے چکر میں سیکنڈ راونڈ کو سوچیں گے کہ سیکنڈ راونڈ کا کاؤنسلنگ ہوگا تو میں کروں گا تو آپ کا کاؤنسلنگ جو سیٹ اولارٹمنٹ رہے گا وہ بھی سیٹ آپ کے ہاتھوں سے چلا جائے گا اور آپ کاؤنسلنگ کے ریس سے بھی باہر ہو جائیں گے تو آپ کو چھتیس گھر میں بیسی نرسلنگ کاؤنسلنگ کے آپ کو دیشن نردیس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا تو میں آپ کو پورا دیشن نردیس آپ کو پورا کمپلیٹلی جانکاری بتاؤں گا کہ آپ کو کون کون سی گلتی جو ہے کاؤنسلنگ کے ٹائم نہیں کرنا ہے اور کاؤنسلنگ تو جو ہے جو ہے جو ہے سٹارٹ ہوگا تو اس سے پہلے آپ کو سبھی چیزوں کے بارے میں اچھے سے نولیج ہونا چاہیے اچھے سے سبھی چیزوں کے بارے میں آپ پریپیر ہو جائیے تاکہ کاؤنسلنگ کرنے میں آپ کوئی بھی گلتی نہ کریں اور سٹیپ بائی سٹیپ کاؤنسلنگ کیسے کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور چھتیس گھر میں بیسی نرسلنگ کے کتنے کالج ہیں اور کتنے کالج ہیں اور ان کالج میں کہاں کہاں وہ کالج ہیں اور کتنے سیٹے ہیں ہم اس کالج میں اور کتنے سیٹے ہیں یہ سبھی جانکاری میں آپ کو بتاؤں گا کی بلاسپور میموریل ہاؤسپیٹل اپول ہاؤسپیٹل میں کتنے سیٹے ہیں کہاں ہائیں چندولا چندرکر میں کتنے سیٹ جو ہے بچہ ہے کتنے سیٹوں کے لئے کاؤنسلنگ ہوتا ہے کتنے سیٹ آوائیلیبل ہے تو چھتیس گھڑ کے جتنے بھی بیشنی نرسی کالج ہیں ان سب کا لیشٹ میں آپ کو بتاؤں گا دیشا نردیس بتاؤں گا کاؤنسلنگ کا پروسیس بتاؤں گا تو پلیس آپ لوگوں سے بس ایک ہی ریکویشٹ ہے کہ پلیس ویڈیو کو پورا لاشٹا تک دیکھنا اور آپ جو بھی جانکاری چاہتے ہیں وہ سبھی جانکاری آپ کو مل جائے گا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ یہاں پر دیسے نیردیس جو ہے جان سکتے اور دیکھ سکتے ہیں کہ ساس کی نرسنگ مہاوی دیالہ میں پرویش لینا انیوار یہ ہوگا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر گورنمنٹ کالیج اللہٹمنٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو آئی ایڈمیشن لینا انیوار یہ ہے کینٹو نیجی نرسنگ مہاوی دیالہ میں پرویش لینا انیوار یہ نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کو پرائیویٹ کالیج میل جاتا ہے تو ہاں آپ پرائیویٹ کالیج کو چھوڑ سکتے ہیں اور نیش ڈاؤنٹ کے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ کالیج پسند نہیں ہے تو آپ سیکنڈ ڈاؤنٹ کے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں لیکن نیعہ میں ان کے لیے ہیں جن کو گورنمنٹ کالیج مل جاتا ہے اور وہ اگر اس کالیج کو چھوڑتے ہیں تو وہ کاؤنسلنگ کے رجز سے بہاہر ہو جائیں گے اور ان کو کالیج بھی نہیں ملے گا آگے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یعنی کہ جن کو گورنمنٹ سیٹ اللہٹ ہوا ہے ان کو ایڈمیشن لینا ہی ہے اگر وہ ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں تو کاؤنسلنگ کی پرکریہ سے آپ بہار ہو جائیں گے اور جن کو پرائیویٹ کالیج ملے گا تو وہ دوبارہ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں آپ پرائیویٹ کالیج سے سنتوشت نہیں ہیں تو اپنے سراؤنڈ کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کاؤنسلنگ یا ابنٹن پرکریہ کے کسی بھی چرن میں سمان ویشہ ایوام سمان سنسا کی سیٹ ابھیارتی کو ایک بار ابنٹن ہونے کے پاس جات پونا دوبارہ سمان ویشہ ایوام سنسا کی سیٹ ابنٹن نہیں کی جائے گے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک بار جو کالیج مل جاتا ہے اگر آپ اس کالیج کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیکنڈ راؤنڈ کے کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں تو آپ کو وہی کالیج آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا یہ آپ جان لیجئے ایک بار کالیج چھوڑنے کے بعد آپ کو وہ دوبارہ وہ کالیج نہیں ملے گا اب آگے بات کرتے ہیں سی جی بی ایسی نرسنگ کالیج لیشٹ کے بارے میں تک کہاں کہاں اور کونسے کالیج ہے تو چھتیس گر میں بی ایسی نرسنگ کے فرشت کالیج کے بات کرے تو گریشیس کالیج آف نرسنگ یہ ابھنپور رائپور میں ہے اس میں ساٹھ سیٹے ہیں پھر سیکنڈ ہے سریشتی کالیج آف نرسنگ چالیس سیٹ ہے تھرڑ کالیج آف نرسنگ کریشن ہاسپیٹل یہ دھمتری میں ہیں اس میں بھی ساٹھ سیٹے ہیں نرسنگ کے لیے پی جی کولیج اپ نرشنگ بھیلائی اس میں سو سیٹ ہے سی ایم نرشنگ انسٹیٹیوٹ چندو لال چندرہکر میموریل ہسپیٹل بھیلائی میں ہے یہ بھیلائی دورگ اس میں ساٹھ سیٹ ہے پھر ہے سریس کولیج اپ نرشنگ اس میں چالیس سیٹ ہے سری ستنکرہ چاریہ کولیج اپ نرشنگ ساٹھ سیٹ ہے پھر نیشٹ کولیج کی بات کریں تو مدر ٹی ریشو کولیج اپ نرشنگ راوات پورا سرکار انسٹیٹیوٹ یا کمہاری دورگمہ ہے اس میں بھی 60 سیٹے ہیں ایم جے کولیج اپ نرسنگ دورگہ اس میں 50 سیٹ ہے نیشٹو کولیج ہے رستوگی کولیج اپ نرسنگ اس میں 60 سیٹے ہیں سینٹر کولیج اپ نرسنگ اس میں 50 سیٹے ہیں سری چندرے نرسنگ انسٹیٹیوٹ اس میں 60 سیٹ ہے اپولو کولیج اپ نرسنگ اس میں 60 سیٹ ہے اور ڈاکٹر راجندر پرشاد کولیج اپ نرسنگ اس میں 40 سیٹے ہیں بودھنی دیوی نرسنگ انسٹیٹیوٹ اس میں بھی چالیس سیٹے ہیں پیر ہے ادشور نرسنگ انسٹیٹیوٹ اس میں پچاس سیٹ ہے آدھر سنرسنگ انسٹیٹیوٹ اس میں بھی پچاس سیٹ ہے ہولیک اس میں ساٹھ سیٹے ہیں فرنیشتر کولیج کے بات کریں تو مہارانا پرطاب کولیج آف نرسنگ اس میں چالیچ سٹھ ہے سوریہ کولیج آف نرسنگ اس میں تیس سٹھ ہے نیشتہ کولیج ہیں سنکرہ چارے صلاحیت سو میسور ایپناند Peki اپنرسنگ اس میں چالیس سٹھ ہے پھر نیشتہ اور آخری کولیج کے بات کریں تو موڈن میڈیکل انشتو انشتو است کو چو بیس نرسنگ کولیج بتایا یہ سبھی نرسنگ کولیج میں آپ کونسلنگ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو جو بھی کالیج اچھا لگے اور ساتھ جو ہے گورنمنٹ کالیج اور یہ سبھی کالیج کا لشتوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنے سیٹے اس کالیج میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آپ لوگ جو میں نے آپ کو دیسا نردیس بتایا کہ آپ کو جو اگر کالیج مل جاتا تو آپ کالیج کو مت چھوڑی تو آپ کو کانسلنگ کے پروسیس جو باہر ہو جائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا کانسلنگ کے نیام اور کالیج لشت کے بارے میں آپ لوگ اچھے سے دھیان سے دیکھیں اور نیام کو جرور سے فالو کیجے آپ کو کالیج ملتا ہے تو آپ کوئی ریسک مت لیجے اور آگے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کانسلنگ کیسے کرنا جس سے آپ کو کوئی بھی گلتی نہیں کرنا ہے کانسلنگ میں تو بی ایسی نرسنگ کا کانسلنگ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل میں گوگل کروم براؤزر کو جو ہے اوپن کر لینا ہے گوگل کروم براؤزر کو ڈیس کا ٹاپ موڈ پر آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے جس سے آپ کو کانسلنگ کرنے میں آسانی ہوگا اور سبھی چیزوں کا اور سبھی ٹائپ جو ہے آسانی سے دیکھے گا تو پھر آپ کو جو ہے www.cgdme.co.in لکھ کر آپ کو جو ہے سرچ کر دینا ہے جیسے آپ سرچ کریں گے سب سے پہلے جو لنک لکھا رہے گا cgdme نرشنگ کا اس پر آپ کو کلک کر لینا ہے کلک کرنے پر آپ جو ہے cgdme نرشنگ کانسلنگ کے سائٹ پر آ جائیں گے جہاں پر آپ کو کانسلنگ کرنا ہے پھر آپ کے سامنے تین اپسنز دکھائی دیں گے آپ کو nursing 2022 online registration portal والے اپسنز پر آپ کو کلک کرنے تین اپسنز رہیں گے لیکن جو nursing 2022 online registration portal یہ اپسنز دکھائی دے گا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے لکھا رہے گا آن لائن نرسنگ کانسلنگ دو ہزار اکیس اس پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے دو اپسنس آئیں گے کولیج اور سٹوڈینٹ لیکھ کر آپ کو سٹوڈینٹ والے اپسنس پر کلک کر لینا ہے پھر آپ کے سامنے جو ہے چار اپسنس آئیں گے فرسٹ ہوگا رجیسٹریشن بیہ سی نرسنگ رجیسٹریشن امیہ سی نرسنگ رجیسٹریشن پوشٹ بیسک بیہ سی نرسنگ اور لاسٹ ہمیں آئے گا ایڈیٹ رجیسٹریشن تو آپ کو جو ہے بیہ سی نرسنگ والے اپسنس پر آپ کو کلک کر لینا ہے پھر کانسلنگ والا سائٹ جو ہے اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد کانسلنگ والا سائٹ اوپن ہوگا تو یہ سبھی اپسنس آپ کے سامنے آئیں گے کورش نیمی سٹوڈینٹ نیم فادر نیم مدر نیم ڈی او بی ڈی اٹ آم برث اور سیزی ڈومیکل آپ کا نیواز کاشٹ زینڈر موبائل نمبر اور ساتھ میں آپ کو ایمیل آئی ڈی یہ سبھی چیزیں آپ بھر کر سب میٹ پر آپ کو جو ہے کلک کر دینا ہے جیسے آپ سب میٹ پر کلک کریں گے اس کے بعد بھی یہ سبھی اپسنس آئے جائیں گے کورش نیمی سٹوڈینٹ نیم فادر نیم مدر نیم ڈی او بی آپ کو نیواز برنا ہے پھر سیزی کاشٹ اور اس کے بعد آپ تو آپ کو کلک کر لینا ہے کیونکہ آپ نے باروی بائیو کیا ہے تو آپ کو آپ نے فیزیق سبی بائیولوجی اور انگلیس تو پڑھائی ہے تو آپ کو یہ سوڈ کلک کر لینا ہے پھر انگسوچی باروی کے سبھی میں اپراپ تنکو کا بیو رانب کو بھرنا ہے کہ آپ کا کتنا مارکس کا جو ہے پانچ سو کا جیسے آپ کا باروی میں تھا اور آپ نے کتنا نمبر لیا اور کتنا پرسینٹس ہے پھر موبائل نمبر email ڈال کر آپ کو submit پر کلک کر لینا ہے پھر آپ کو registration ڈی اور password مل جائے گا آپ کو پھر student والے options پر کلک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو mobile number, password اور capture code ڈال کر sign in پر کلک کر لینا ہے وہاں student اور college والے options پر آپ کو feed سے جانا ہے اور وہاں پر اپنا mobile number, registration ڈی اور capture ڈال کر آپ کو fill کر لینا ہے پھر آپ کو اپنا پورا details بھر دینا ہے اور آپ کا counseling جو ہے complete ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کو پیمنٹ بھی کر دینا ہے تو یہ رہا کانسلنگ کا پروسس آپ اس میں بھی کوئی گلتی مت کرنا اور کانسلنگ کا ڈیٹ جیسے انونسمنٹ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا اگر ویڈیو اچھا لگو تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دینا چینل کو سب اسکرائب کر دینا اور ساتھ میں ویل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دینا تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی جانگاری سب سے پہلے آپ سب کو میل سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے مجھے انسٹرگرام پر فالو نہیں کیا تو آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ڈسکریپسن میں لنک دیا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور جنہیں سٹوڈنٹ کو اپنا دیکھوانا ہے کہ ہمارا سیلیکشن گورنمنٹ کولیج اور پریویٹ کولیج میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو ہی سٹوڈنٹ اپنا مارکس کٹیگری رینک آل اوور رینک اور اپنا کٹیگری بتا سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں so thank you